بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ان آر ولاغ تو آج ہے جی میرے پاس چاند رات اور میں نے سوچا کہ آج کے دن جو ہے نا ایک چوٹا سا چاند رات کا کلپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہاں میکسیکو میں ہم لوگ اپنی چاند رات کیسے مناتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو شروع سے اند تک ضرور دیکھئے گا میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو اید مبارک ایڈوانس میں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملکات ہوگی اب انشاءاللہ اید والے دن تو آج کا ولاغ جو ہے وہ چاند رات کا ولاغ ہے تو آپ جو انا آپ کو پسند آئے گا اور ابھی چاند رات کے جو انا مین مین جو کام ہے ہمارے ایک تو بچیوں کو مہندی لگانی ہے مجھے ٹائم ملا تو میں بھی لگا لوں گی اثر وائز مجھے نہ بھی ملا تو بچیوں کو تو میں نے انشاءاللہ جانا ضرور لگانی ہے اور دوسرا کیا کرنا ہے ان سب کے کپڑے پریس کرنے ہیں میٹھا بنانا ہے اور تھوڑی بہت جو اید کی ڈیکوریشن بھی کرنی ہے تو اچھا جی تو میں جو اینا اپنی چاند رات کی جو میری تیاری ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ والا جو رمضان کا پیارا سا جو میرا بیانر تھا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا مجھے یہ اتنا پسند آرہ ہے کہ میرا دل چاہ رہے ہوئی پورا سال اس کو لگائی رکھوں لیکن میرا اید والا جو بیانر ہے وہ اس سے بھی زیادہ پیار ہے اور وہ میں نے اور بچوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی ڈیکوریشن چیز ہوتی ہے وہ میری اکیلی کی چوئیس کبھی نہیں ہوتی ہے تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جتنی بھی ڈیکوریشن میں گھر میں کرتی ہوں میں ہمیشہ تین چار آپشن رکھتی ہوں اپنے پاس اور اس میں سے بچوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ لوگ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ لوگ چوز کرتے ہیں تینوں بچے جس پہ زیادہ ووٹنگ ہوتی ہے پھر لاس میں وہ ڈیکوریشن جو ہوتی ہے وہ میں سیلیکٹ کرتی ہوں بچوں کی اس میں سب سے زیادہ جو ہے جس پہ ان کو زیادہ جو پسند آتا ہے تو یہ والا بھی ہم لوگوں نے میرے پاس تین چار چوائسز تھی لیکن یہ والا جو رمضان کا جو میرا بانٹ تھا ہمشہ بہت پیارا اور یہ میں نے کسٹم ریزائن کروایا تھا تو ابھی بس آج چاند رات ہے تو میں نے سوچا دوسرا میرے والا جو عید والا ہے وہ میں اس کو پہلے ریموف کرتی ہوں اور اس کو لگانا ہے میں نے اور دوسرا ایک دو چیزیں اور تھوڑی بہت چینج کرنی ہے مجھے اور میٹھا بنانا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ جا رہے ہیں بچوں کی شوز لینے کیونکہ اب بھی تک جو ہے نا شوز نہیں لیا بچوں کی تو آئی ہوپ کہ آج بل جائیں کیونکہ آج بھی اگر نہ ملے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو آپ بھی میرے ساتھ رہیے اور آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی ہمارا مزیددار سا گرم گرم شیخ خورمہ برکر تقریباً جو ہے یہ ریڈی ہونے والا ہے اور ابھی جو ہے نا میں جانے لگی ہوں بچوں کے کپڑے پریس کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے میں جا کے نا بچوں کو مہندی لگاؤں گی کیونکہ وہ کافی دیو سے ویٹ کر رہی ہیں میرا کہ ماما جلدی سے کچن کے کاموں سے فارگ ہو جائیں پھر ہمیں مہندی لگائیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی تو ختیجہ کی مہندی ہو چکی ہے دن ایسے کرو ایسے لگ رہے ہیں چلا اب ہاما کی ماری ہے فاتما آپ اپنی مہندی دکھاؤں واو پاس آو نا ہاما سے اتنا زیادہ نہیں اچھے لگ رہے ہیں نا میں اس سے زیادہ اچھی مہنگی لیں گی اس سے زیادہ اچھی مہندی میں نہیں لگا سکتا یہ دیکھا اچھا جی تو میں نے سوچا میں آپ کو جو ہے نا اپنا عید کا فرس ڈیک کا ڈریس بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ ہے وہ سلکی لانگ ڈریس میکسی میں نے بنائی ہے خود ہی میں نے سٹیج کی ہے اور یہ جو فیبرک ہے نا یہ بھی میں نے مودہ تیلہ سے ہی لیا تھا اور یہ پیور سلک ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی سٹیج ہوئی ہے اور بہت ہی پیاری مجھے تو بہت اچھی لگی آپ لوگ ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی جوڑی میں پہننے والی ہوں اور اس کے ساتھ یہ والی رن ہے اور اس کے ساتھ ساری میرے موش فیوریٹ پینکس جو ہے نا اس کے ساتھ میں پہنے والی سب گرین لگنس اور یہ گرین سٹون لگا ہوا ہے اس کے جو ہے نا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اچھا جو یہ ہے اس کے ساتھ شوز یہ میں نے نا نئی نہیں لئے شوز میں نے لئے ہیں لیکن گھر پہننے کے لئے جو ہے نا میں نے سینڈل وغیرہ لئے ہیں بائر کیجول ڈریسز کے ساتھ جو ہے کیونکہ میرے پاس نا ماشاءاللہ بہت ساری ہائی ہیلز ہیں تو جو کہ بہت کم پہنے جاتی ہیں آپ یقین کریں نا کہ جب سے میں نے ٹینس پہنا شروع کیا نا جب سے بچے سکول جانا شروع ہیں تو بس تب سے بچوں کو کیونکہ میں خود ہی پیکنڈ ڈراب کرتی ہوں اور زیادہ تر میری جو ہینا پوپ ہوتی ہے تو میں ٹینس ہی لیتی ہوں اور اب مجھے اس قدر عادت ہو چکی ہے نا کہ میرا دل نہیں چاہتا حالکہ پہلے مجھے اتنا شوق آتا تھا ہائی ہیلز کا ابھی بھی دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے کہ میں لے لوں لیکن پھر میں کہتی ہوں جب میں نے پہننی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو لینے کا پیسے ویش کرنے والی بات ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں بلکل برینڈ نی ہوئے اس کو بھی میں نے بس ایک دو بار ہی پہنے تو یہ اس ڈریس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی تو ایسے میں نے سینڈل لیے ایک دو بینے سینڈل لیے وہ میں آپ کو انشاءاللہ کسی اور پھاؤں گی لیکن اس ڈریس کے ساتھ میں یہ والے شوٹ پہن رہے ہوں سو بس یہ ہو گیا میرا ایت کا فرسٹے کا اچھا جی تو یہ ہے ازان کا اڈریس جو ازان نے کل انشاءاللہ پہننا ہے اور یہ جو انا میں نے پجاما بنایا اس کا اور ساتھ میں اس کے جو انا اگوانی کرتا ہے اگوانی سٹائل کرتا اور اس میں انا آپ یقین کریں پورے دو دن لگے مجھے اس کو سٹچ کرنے میں کیونکہ کافی مشکل ہے آپ کو بتا ہے جنٹس جو سٹچنگ ہے وہ کافی ڈیفکلٹ ہوتی ہے اور یہ والا ڈیزائن جو ہے میں نے فرسٹ ٹائم ہی جو بنایا ہے ویسے تم اس کے سمپل کرتے وغیرہ بناتی رہتی ہو لیکن یہ جو سٹائل ہے یہ فرسٹ ہے میں نے بنایا اور ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا ازان نے جب میں نے چیک دیا اس کو بنا کے میں اس کو بنایا تو وہ بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ پجاما میں نے بنایا ہے اور یہ ہے جی اگوانی کرتا اگوانی سٹائل کرتا تو انشاءاللہ جب پہنے کا ازان عید پہ تو پھر آپ دیکھئے گا کہ بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے لیفز چوئے وہ اس طرح سے ہیں تو میں نے دونوں سائٹ پہ جو ہے پائٹنگ لگائی ہے موسیقی 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 اچھا جی تو اس کی جائنا سیٹنگ میں نے یہاں سے تھوڑی سی چینج کر دیا اس پر پہلے میں نے رمضان کی کچھ سیٹنگ وارک لکھی ہوئی تھی ابھی میں نے جو ہے نا اس کو کیونکہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے جائنا بیک سائٹ پر رمضان مبارک لکھا ہوا ہے اس سائٹ پر جو ہے نا میں نے سیم وہی ڈیزائن بنا کر اس کی اوپر اید مبارک لکھ دیا ہے اور اس کے بیک سائٹ پر جو مسجد ہے اس کو جو ہے نا میں نے اس مون کے ساتھ جائے ہائٹ کر دیا ہے اور یہ والے جو لیمپ ہیں یہ میں نے پہلے ڈانی ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے پورا رمضان بوئے ڈانی ٹیبل پر پڑھے ہوئے تھے ابھی جو ہے نا میں نے ان کو یہاں پر موف کر دیا ہے اور یہ میرے پاس کچھ سٹکرز تھے سٹارز ان کو میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے تو یہ بھی بڑے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ والی جو لائٹس ہیں نا پنسی لائٹس یہ پہلے جو ہے وہ وہاں تھی تو میں نے اس کو جو ہے نا ابھی میں نے یہاں پر لگا دیا ہے یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ان کو میں نے یہاں پر ہنگ کر دیا ہے اور میبی یہ فلاورز جو ہے یہ میں چینج کروں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کی جو نا وائٹ فلاورز لگا ہوں اگر تو مجھے ٹائم ملا آج تو میں انشاءاللہ ضرور کر دوں گی اور باقی یہ سب جو دیکوریشن ہیں یہ ویسی ہی رہے گی بس یہ اور اسی چینجنگ کی ہے میں نے اس کے ساتھ اچھا جی تو ابھی بس میں نے اپنے سارے کام جلدی جلدی نپٹائے اور ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں سبوربیا میں اور سبوربیا سے ہم سب نے جو ہے نا اپنے اپنے شوز وغیرہ لیے اور ہزبن نے جی اپنی کچھ ٹی شرٹ وغیرہ لی تو بس یہاں پر ہم لوگ زیادہ دیر نہیں رکے تقریباً آپ لوگ یقین کریں نا کہ تقریباً ہمیں کوئی تیس چالیس منٹ لگے ہوں گے کیونکہ بس ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا تو کیونکہ ہم نے صبح بہت جلدی اٹھنا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے تو میں نے کہا آج بچوں کو جو ہے نا جلدی سولا دینا ہے اور یہ ایک سب سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے چاند رات والے دن نہ ایسی نیند نہیں آتی اس چکر میں کہ آپ نے صبح اٹھنا ہوتا ہے بہت جلدی تو خیر بس ہم نے یہاں سے جلدی جلدی اپنی جو جو شاپنگ کرنی تھی وہ کی اور اس کے بعد جو آنا ہم لوگ گھر جلے گئے اور آئی ہوپ کہ آج کا بلوگ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا ملوں گی آپ سے انشاءاللہ اب عید والے دن اور میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر سے عید مبارک ایڈوانس میں اور اللہ تعالی ہم سب کی جو عبادتیں ہیں جو ہم نے پورے رمضان میں کی ہیں اور دعائیں کی ہیں جو ہم سب نے بس اللہ تعالی ان سب دعاوں کو قبول فرمائے اور امین سمہ امین چلے جی یہی پہ کرتی ہوں میں ولوگ کا اینڈ اور انشاءاللہ ملیں گے اب آپ سے انشاءاللہ انشاءاللہ عید کے فرس ڈے پہ اور ولوگ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اوکے جی میری طرف سے اب اللہ حافظ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی راملی کے ساتھ اور ہستے مسکراتے رہیں بس چھوٹی سی دعا کے ساتھ جو ہے نا آپ کے ساتھ تک کل انشاءاللہ ملکات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی